تمام جمع کشمیر کے ڈیلی ویجنوں کو یہ گزارش کرتا ہوں کہ اپنے بچوں کے لیے نکل آؤ روڈوں پہ چاہے یہاں پہ ہمیں اپنی جان کی قربانی دینی پڑے ویسے بھی ہم تنگی آ چکے ہیں اگر اس حالت میں مر جائیں گے تو کفن بھی نصیب نہیں ہوگا ویسے امید ہے کہ اگر اپنے ساتھیوں کے بیچ میں اپنے بچوں کے بیچ میں مر جائیں گے تو دیش کا تیرنگا ہی ہمارا کفن ہوگا ہم دیش واسی ہیں ہندوستانی ہیں ہندوستان میں رہ کے اپنا حق مانگیں گے جب تک ہماری سانس میں سانس ہے اگر یہ سرکار ہمارا مسئلہ حل کرتی ہے تو ان کے بہت بڑے بہت بڑا نام ان کا جائے گا اور دعائیں بھی لگیں گی نہیں تو میں نے اپنے شہر میں یہ عرض کیا ہے یہ سن لیں تو زیادہ نہ کہتے ہوئے جاہن جا بھارت اس اندی بہری سرکار کے لیے اور جمع کشمیر کی ایڈمیسٹریشن کے لیے اور بیریکریٹس کے لیے میرا ایک ہی اپنی زبان سے شائر عرض کرتا ہوں کہ اے امیرو کیا ہے تمہاری امیری میں اے امیرو کیا ہے تمہاری امیری میں جو ہماری گریبی میں نہیں ہے دنیا تمہاری بھی یہی ہے دنیا ہماری بھی یہی ہے ہم ریاض حمد پی ایچ ای ایمپلائیز یونائیٹڈ فرنڈ میمبر ڈوڑا سے وجہ یہ ہے جناب کہ ہم ہم گیارہ مہینے سے جو ہمارے پی ایچ ایمپلائیز یونائیٹڈ فرنڈ جمعو پراؤنز کے بینر تلے جو ہم سرکار سے اپنی گوہار اپنی مانگیں کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ریگولیجیشن پالسی دو مینیموم ویجز ایکٹ ایز بھار دلی یوٹی اور ہمارا پینڈنگ ویجز اس پہ ہمیں گمرا کیا جا رہا ہے اس پہ ہمیں بار بار آشفاسن اور لولی پپ دکھا رہے ہیں اب کی بار یہ تحقیہ ہے پی ایچ ایمپلائیز یونائیٹڈ فرنڈ نے کہ دس مائی کو جو ہم نے میٹنگ جمعو میں کی تھی اس میٹنگ میں یہ پایا گیا ہے کہ بائیس یا چوبیس کے درمیان کشمیر میں جی ٹوینٹی کی میٹنگ ہونے جا رہی ہے تو ہم نے بھی یہ جی ٹوینٹی کا نام پہلی بار سنا اور یہ دیکھنے کو ملا کہ ہم نے یہ سوچا کہ شاید جی ٹوینٹی میٹنگ میں کوئی ڈیلی ویجنوں کا مسئلہ حل ہوگا آپ نے جناب پہلے بھی دیکھا ہوگا جب امید شاہ جی رجوری کے اندر آئی تھے بہت بڑا پروگرام ہوا تھا ہم یہاں سے جمعو تک گئے ہم نے یہ خوشی تھی کہ شاید امید شاہ جی ہمارے جو گرہ منتری ہیں دیش کے وہ ڈیلی ویجنوں کی بات کریں گے مگر وہاں پر بھی ہمیں گمراہ کیا گیا ہمارا کوئی نام نہیں لیا گیا اور انہوں نے یہ بھی دیکھا کہ وہاں پر بھی ہم نے نارے بات ان کے خلاب کی وہ ایک شیم پوئنٹ کی بات تھی مگر ہمیں بھی دکھ ہوتا ہے کہ اگر اس وقت جمعو کشمیر میں ہمارے مہمان آ رہے ہیں ہمارے سرکار لارہے ہیں ہمارے بادشاہ لارہے ہیں تو بادشاہ جی کو پہلے یہ سوچنا چاہیے تھا پردھان منتری جی کو یہ سوچنا چاہیے تھا کہ جمعو کشمیر کے عوام رو رہی ہے یہ رونے کی وجہ کیا ہے یہ کیوں رو رہے ہیں یہ اپنی جو گوہار لگا رہے ہیں آپ کے ہی ڈپارٹمنٹ چلاتے ہیں ہم لوگوں کو پانی پلانے والے لوگ ہیں ہم اس میں آج کی اس پریس کانفرس کے مادیم سے میں تمام ڈپارٹمنٹ کے ڈیلی ویجرز جس میں پہلے پی ایچی ڈپارٹمنٹ جس کا نام بدل کے جل شکتی رکھ دیا گیا NYC RNB رہبر کھیل رہبر زرات رہبر جنگلات جتنے بھی ڈپارٹمنٹ ہیں دنیا بھر کے ہیں مگر ہمیں صرف اپنا پتہ ہے کہ ہم پی ایچی کے ڈیلی ویجر ہیں ہمارے ساتھ بہت ظلم ہو رہا ہے اٹھارہ اٹھارہ بیس بھی سال سے ہمیں بندوہ مزدور بنا دیا بنا کے رکھا ہوا ہے اب بندوہ مزدوری نہیں چلے گی ہمارا جو یونائیٹڈ فرنٹ فیصلہ لے گا کہ جی ٹوینٹی کے دن کیا ہوگا کیونکہ ہماری بھی میٹنگ جی ٹوینٹی کے جیسے شروع ہو گئی یہ دکھانے کے لیے کہ اگر ایسے سنائی نہیں دیا سرکاروں کو ہماری اوپر کمیٹیاں بنائی گئی پانچ پانچ ویدائے کنوں نے وقت کے رہے ہوئے پی ایچی ڈپارٹمنٹ کے منتری شری شاملال جی شرما جنوں نے جو کور کمیٹی انہوں نے بنائی ہے پانچ ممبر ان کو بھی ہمارے مسئلے کا پتہ ہے اب ہمیں زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے چلا چلا کے ہمارے گلے بیٹھ رہے ہیں اب یہی سوچ کے ہم بیٹھے ہیں کہ اگر اب ہماری جان بھی چلے جائے گی یہ سویٹ پائزن ہمیں دے رہے ہیں آپ سر کہہ رہے تھے بار بار آئیے لولی پپ دیتے ہیں لولی پپ نہیں یہ سویٹ پائزن ہے یہ ہمارا سوشن ہو رہا ہے گریب آدمی کا سوشن کر رہے ہیں اب ہم اپنا سوشن تو ہو گیا بچوں کا بشت خراب نہیں کریں گے جو یونائیٹڈ فرنٹ فیصلہ لے گا جمہو سے ہم ان کے ساتھ شانہ بشانہ ساتھ میں ہیں جاہن جاہبارت آؤ ایسا کرتے ہیں ستارے بانٹ لیتے ہیں آؤ ایسا کرتے ہیں ستارے بانٹ لیتے ہیں ضرورت کے مطابق ہم سہارے بانٹ لیتے ہیں آؤ ایسا کرتے ہیں ستارے بانٹ لیتے ہیں ضرورت کے مطابق ہم سہارے بانٹ لیتے ہیں قدرت کی جھولی میں جتنے بھی پھل ہیں میرے دوست قدرت کی جھولی میں جتنے بھی پھل ہیں میرے دوست آؤ ہم سب آپس میں سارے کے سارے بانٹ لیتے ہیں آؤ ہم سب آپس میں سارے کے سارے بانٹ لیتے ہیں آپ کے چینل کے مادیم سے جمہو پرامنس کے تمام ڈیلی ویج ساتھیوں کو یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ ساتھیوں یہ وقت جو ہے ہمارے لیے بہت اہم ہے ہم سب کو اکٹھا ہو کے اس لڑائی کو لڑنا ہی پڑے گا اگر ہم بنتے رہے تو سرکاریں جو ہے اس کا فائدہ اٹھائیں گی اور ڈیلی ویجر جو ہے وہ ڈیلی ویجر ہی ریٹائر ہو جائے گا لہذا ڈوڈا کے اندر جو ہے ایک پلیٹ فارم پر تمام ایسوسیشنیں آ چکی ہیں میں چاہتا ہوں کہ اسی طرح سے جمہو پرابینس کے اندر ہر ڈوڈیجن اور سب ڈوڈیجن میں ہمارے تمام ایسوسیشن جو ہیں ہمارے تمام ڈیلی ویجر جو ہیں وہ ایک منچ پہ آ جائیں اور آنے والے ٹائم میں جو پی اچی ایمپلائیز یونیٹی فرنٹ کے دوارہ بائیس تاریخ کو جمہو چیف انجنری آفیس کے اندر پروٹیسٹ کی کال دی گئی ہے ساتھیوں اگر آپ گھروں سے ہی نہیں نکلو گے تو اس سرکار اس بہری اور اندی سرکار تک ہماری آواز نہیں پہنچے گی آپ کو آنا ہی پڑے گا آپ کو اپنے بچوں کے بھوش کے خاطر اپنے ماں باپ کے بھراپے کے خاطر اپنے لیے آپ کو گھر چھوڑنا ہی پڑے گا اس سرکار کے خراب لڑنا ہی پڑے گا اور لڑنے والوں کی کبھی ہار نہیں ہوتی ہے لڑنے والے یودہ ہمیشہ جیت کے گھر واپس آتے ہیں میں آپ کو یقین دھلانی دلاتا ہوں کہ جمہو پرابنس کے اندر جن لوگوں پر آپ نے وشواس کیا ہے وہ لوگ آپ کے وشواس کو ختم نہیں ہونے دیں گے لیکن آپ کو ان کا ساتھ دینا پڑے گا آپ کو ان کا سہارا بننا پڑے گا اور بائیس تاریخ کو جو ہے اس اتحاس کو آپ کو دھورانا پڑے گا جمہو چیف انجنیر آفیس کے اندر بہت بہت شکریہ